بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کا مذبان حافظ خورم شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ناظرین آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے بہت پیارے محترم ہر دل عزیز شخصیت صاحب کا وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کی جن سے ایک خطون نے صرف اتنا کہا ڈار صاحب کچھ خدا کا خوف کرے میاں صاحب کو یہاں لندن میں رکھ کر آپ کیا کہیں گے تو اسحاق ڈار صاحب ناظرین برا مان گے ناظرین آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گے شاید ناظرین میں یہ بھول گیا تھا کہ ڈار صاحب کو آئینہ دیکھنے کی عادت نہیں ہے جب بھی انہیں کوئی آئینہ دکھاتا ہے تو انہیں فوج یا ایجنسیوں کا وہ ایجنڈ لگتا ہے پتہ نہیں ڈار صاحب ہماری فوج ہماری جنسیوں سے اتنا گبرائی ہوئے کیوں ہیں ناظرین اس خطون نے ڈار صاحب کو کیا کہا یہ کلپ آپ خود ہی سن لیجئے انشاءاللہ جو تم لوگوں نے ہمارے ملکہ لوڈ لوڈ کے کھایا بے غیر تو تم لوگ اللہ چھوڑا لیں آپ شرم کریں آپ لوگوں پر بہتان لگا رہی ہیں بہتان لگا رہی ہیں ہاں بہتان لگا رہی ہیں ہاں بہتان لگا رہی ہیں اندر اندر چلے جائیں یا باہر جائیں چھوٹکے بہتان لگا شکے بہتان لگا رہی ہیں اندر چلے جائیں وہ بہتان لگا رہے ہیں ملک گیا روک سکتے ہیں تو روک لو کہا پاکستان ہوتا تو تم لوگ مجھے روکتے مگر تم لوگ یہاں پچھ بھی کہاں بہتان لگا سکتے ہیں انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہاں ملکہ میرے اللہ نے چاہاں تو تم لوگ دلیلے اور اسکار ملکے ہم لوگ پکڑیں گے یہاں نواز شیف کو بچا لو کیوں پاکستان میں کیسے جائیں لانت ہے تم نہ ہوگے اوپر انشاءاللہ دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخر میں بھی تم لوگی رسوائی ہے میرے اللہ نے چاہا تو تم لوگ رسوائی برباد رہو گے کبھی آباد نہیں ہو سکتے نواز شیف کو جدہ بچا سکتے ہو بچا لو لیکن نہیں بچا گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرے محترم پیارے میاں محمد نواز شریف صاحب آپ لندن میں قیام پذیر ہیں علاج کی گرز سے اور آپ کو باہر بیجنے میں ایسا لگتا ہے حکومت مکمل طور پر انوالف تھی کیونکہ یہ آپ کے ہمدرد بار بار میڈیا پر آ کر کہتے ہیں کہ رپورٹس پر حکومت نے باہر بیجا تھا اس میں تو کوئی شک نہیں میرے محترم پیارے میاں محمد نواز شریف صاحب آپ پرانے سیاستدان ہیں یا حکومت نے چکمہ خود ہی لینا چاہتی تھی خیر میری دعا ہے کہ میاں صاحب آپ جلد صحتیاب ہوں اور پاکستانی عوام پر صرف حکمرانی کے لیے آئیں کیونکہ آپ کا پاکستان میں ہے ہی کیا اولاد باہر بزنس باہر علاج باہر گومنا پھرنا باہر پاکستان میں تو صرف حکمرانی ہی کرنے کے لیے آتے ہیں آپ تو آپ کے بڑے پیارے میرے پیارے دل و جان سے عزیز آپ کے لشتہ دار صاحب کا وزیر خزانہ اسحاق ڈارسا وہ بھی علاج کی گرزی سے باہر ہیں اور ایسے باہر ہیں کہ جیسے کھلاری آؤٹ ہو کر پویلین میں بیٹھے دوسرے کھلاریوں کو دیکھ کر خود کو کوستہ ہے مگر یہاں کوستہ جا رہا ہے اپنی سیٹ کو یا انگلی اٹھائی جا رہی ہے میری پاک فوج پر دنیا کی ٹاپ فوج اور جنسیوں پر جو خود کو ملک پر جان قربان کرنے کے لیے ہر دم ترو تازہ رہتے ہیں اور کسی بھی صورت ملک کی سالمیت پر کوئی سمجھوتا تو کرنا دور کی بات سوچ بھی نہیں سکتے مانا کہ آپ بہت محبے وطن ہیں مجھے معلوم ہے کہ کیونکہ آپ نے ڈالر کو آرزی طور پر سہارہ دے کر بڑھنے نہ دیا آپ نے مہرائی کو آرزی روکے رکھا آپ نے پیٹرول مہنگا نہ ہونے دیا آپ نے چینی گھی دالیں اتنی سستی کر دی کہ ہر طرف ریل پیل تھی مگر صدقے جاؤں آپ کی حکمت عملی کہ آپ نے ڈالر ایسا روکا کہ اس کو روکے خود میرے پیارے ملک پاکستان سے رفو چکر ہو گے آپ کے مطابق آپ نے کرپشن نہیں کی تو خدارہ میرے پیارے پاکستان آئیں کیونکہ یہ آپ کا ملک ہے اور آپ اس کے وزیر خزانہ تھے آپ نے ہی خزانے کو ایسے بڑھا کہ آپ کے اکاؤنٹ بھر گئے اور ہمارے پاکستانیوں کے ٹیکسوں کے پیسے سے خود آپ کے بزنس بڑھتے رہے اور پاکستان کی جریں کھوکھلی ہوتی رہیں ہمت تو آپ میں اتنی ہے غیر ملکی میڈیا میں انٹرویو دیتے ہوئے ٹانگیں آپ کی کامتی رہیں پسینے آپ کے چھوٹتے رہے آئینہ ان کو دکھایا تو برا مانگے دیکھیں ناظرین یہ تھے صحاق ڈار صاحب جو اس خاتون سے کیسے نظریں چُرا رہی ہیں نظریں کیوں نہ چُڑائیں کیونکہ ان کا کیا ہی ان کے سامنے آ رہا ہے اسے کے ساتھ اپنے مذبان حافظ خورم شہزاد کو دیجئے گا اجازت اللہ نگے بان